موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امیل کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سے ہم لیکچر کی ایک نئی سریز سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہوگی جین کلورڈ اومکس کے اوپر اب آپ سوچ رہے ہوں کہ جین کلورڈ اومکس کیا چیز ہے اس میں ہم ٹرانسکرپٹومک ڈیٹے کو انیلائز کرتے ہیں کون سا ٹرانسکرپٹومک کا ڈیٹا آرینے سیٹ کا ڈیٹا مایکرو ایرے کا ڈیٹا جیو کا ڈیٹا جین سیٹ کا ڈیٹا پورٹین ایکسپریشن کا ڈیٹا آج کا لیکچر تو ہم دیں گے اس کے اوورویو کے اوپر یعنی کہ جین کلورڈ اومکس کے اوپر کیا کچھ اویلی بل ہے اس کے بعد ہم ون ون ان کے اوپر جو ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کا یوریل نظر آ رہا ہوگا میں اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو اس کو سرچ کرنے میں کوئی پرولم نہ ہو آج کے لیکچر جو ہے ہم نے ٹرولی سولی جو ہے اس کے جو ہے وہ انڈرڈکشن پر رکھا ہوا ہے اس کے اوورویو پر رکھا ہوا ہے یعنی کہ جین کلورڈ کے اوپر کیا کیا چیزیں ایسی اویلی بلز ہیں جین کو ہم اپنی سرچ میں یوز کر سکتے ہیں لائک جیسے کہ ٹرانسکرپٹومک انیلسیز ہیں جین سیٹ انیلسیز ہیں پورٹین سیٹ انیلسیز ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے اوورویو میں ہمارے پاس کیا کچھ آویلی بل ہے جیسے کہ یہاں پہ منشن ہے کہ اس میں بہت سے ایسے سٹیٹ کے ٹول آویلی بل ہیں جو کہ جین ایکسپریشن کے ڈیٹر کو انیلائز کرتے ہیں کون سے ایسے جو ہے وہ اس کے پاس ٹول آویلی بلز ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو یہاں پہ سارے کے سارے یہ منشن ہے یعنی کہ 23 ڈیفرنٹ انیلیٹیکل اور بائیوٹرمیٹیکل جو ٹاسک ہیں ان کو یہ پرفورم کرتا ہے یہاں پہ وہ ٹاسک کون کون سے ہیں کہ یعنی کوئی بھی آپ نے جو اس کو انپورٹ ڈیٹا دیا اس کو نارمیلائز کرنا اس کا سکیٹر پلوٹ دیکھنا پھر پھر اس کا پرنسپل جو ہے کمپوننٹ انیلسیز کرنا یعنی کہ جو ایڈوانس جتنے بھی ٹرانسکرپٹومک کے اوپر جو ہے وہ ٹول لگتے ہیں وہ سارے یہاں پہ آویلیبل ہیں پھر فردہ رہا ہم دیکھیں تو یہ ٹرانسکرپٹومک میں کس ڈیٹیک کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے موسیٰ سٹوڈنٹ مجھ سے کہتا ہے کہ سارے کوئی آرینے سیک کو جو ہے ریڈ کرنے کے لیے اس کو انیلائز کرنے کے لیے اس ڈیٹیک کو جو انٹرپیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی لیکچر شیئر کریں تو یہ ہمارا اس کے اگلے جو پارٹس ہوں گے اس لیکچر کے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے آرینے سیک کی فائل کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر آرینے سیک کی فائل کو ایز اینپٹ یوز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ آرینے سیک سے ٹرانسکرپٹومی کے ڈیٹیک کو انیلائز کر سکتے ہیں پھر فردہ مائیکرو ایرے سے اگر آپ ڈیٹیک کو انیلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر نیکس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو وہ ڈیٹا کی جو ہے ریپروسیسنگ آویلیبلز ہے جو ہمارے پاس را ڈیٹا اس کو ہم نارمیلائز پہ لے کے آتے ہیں بائی دی یوز اف ڈیفرنٹ سٹیٹیکل میتھر جو یہاں پہ مینشن ہے پھر فردہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنشیل جین ایکسپریشن انیلسیز آویلیبل ہیں یعنی کہ ہم جو ہے کسی بھی جین کے جو ہے ڈیفرنشیل ایکسپریشن کو انیلائز کر سکتے ہیں فردہ ہم دیکھیں تو جو ٹرولی سولی بائی سٹیٹ کی ٹول ہے وہ سارے کے سارے یہاں پہ مینشن ہے جنہیں کہ ہم آنے والے لیکشنز میں ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جی بائی فرمیٹک نیلسیل جین اینڈ پورٹین سیٹ یعنی کہ ان خول جو ہے جو ہے اگر دیکھیں یعنی کہ آر این اے سیک کی ڈیٹر کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس پورٹین کا کوئی ڈیٹر آویلیبل ہے تو یہ پورٹین کے جو ڈیفرنشیل ایکسپریشن بھی کرتا ہے پورٹین کی جین اینٹالوجی بھی ہمیں بتائے گا پورٹین پورٹین انٹریکشن کے کوئی ایکسپریشن بھی ہمیں بتائے گا پھر جین پورٹین کے جو فنکشنز ہیں اس کے بار بھی ہمیں بتائے گا یعنی کہ فیزیو کیمیکل سے لے کر اس کے سٹکچر پھر سٹکچر سے لے کر اس کے فنکشن تک جتنی بھی چیزیں آویلیبلز ہیں پورٹین کے اوپر وہ یہاں سے ہمارے پاس ہم اس سے کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس پیج کا اوورویو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے لیکچورز میں آپ سے کیا کچھ شیئر کریں گے سب سے اوپر آجو یہاں پہ لیکھا ہے پری پرسیسنگ جس اس کو ڈرابڈونائی کو کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آرین سیکڈ ڈیٹر کو ہم انیلائز کر سکتے ہیں مائکرو ایریک ڈیٹر کو انیلائز کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس جین ایکسپریشن اومنی بس ڈیٹر کو انیلائز کر سکتے ہیں پھر فردر یہ تو ہمارا جو آنے والے لیکچورز جو پارٹ و آگوز پہ ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم پارٹ ٹو میں دیکھیں گے اس کے ٹرانسکرپٹومک کے انیلسز کو یعنی جس میں ہمارے پاس کیا آگا سکیٹرڈ پلٹس ہوں گے ڈسٹریبیوشن فیٹس ہوں گی کورلیشنز ہم فائنڈ ڈو کریں گے ڈیفرینٹ جین کے درمیان پھر اس کے بعد پرنسپل جو ہے کمپوننٹ انیلسز ہم دیکھیں گے پھر ڈیفرینٹشل ایکسپلیشن انیلسز دیکھیں گے ہیٹ میپ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ جین کے اپس میں انٹریکشن کی بیس پہ پھر ہم نوائز کو دیکھ سکتے ہیں پھر انٹروپی دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو باقی سٹیٹیکل ٹولز ہیں وہ بھی ہم اس سے جو بھی ہمارے جین کا ڈیٹا ہوگا اس کے ایکسپلیشن کے انیلسز کی ہم اس کو یہاں پہ پرفارم کریں گے پھر نیکسٹ اگر ہم موو کر رہا ہے ہمارے پاس ہے جین سیٹ انیلسز اس میں کیا کیا آویلیبل ہے جین پارٹھوے کی انریچمنٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیشو کی ایکسپلیشن انیلسز ہم کر سکتے ہیں پھر کوئی ایکسپلیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر لاسٹ پہ یعنی کہ پارٹ تھری جو ہمارے پاس ہوگا اس لیکچر کی سیریز کا اس میں ہم پوٹین سیٹ کی انیلسز کریں گے جس میں کیا کچھا ہوئیلیبل ہیں آر ایڈ میں آپ سے شیئر کیا ہے جین انیڈالوجی آویلیبل ہے پوٹین کی انٹریکشن آویلیبل ہے پوٹین کے فانجشن آویلیبل ہیں سب سیلورال لوکلیزیشن آویلیبل ہے پوٹین کی ڈومینز آویلیبل ہیں پھر اس کے آیاتھ پارٹھوے کوئی آبیلیبل ہے اور پیتھالوجیکل انیلسز کرے گا تو یوں ہم جو ہے ون ون تمام جو ہے ان کے اوپر لیکچر کی سیریز آپ سے جو ہے ایک ایک لیکچر شیئر کرنے کے لئے لاسٹ میں میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں تاکہ آپ کو آپ کا انٹرست اس پر مزید ڈویلپ ہو آج سے پہلے جس بھی جہاں سے یا جہاں بھی میں نے جو ہے وہ read out کیا different articles میں جو ہے وہ professor سے میری جو interaction ہوتی ہے بائیو فرمائٹکس کے تو آرڈی جو ہے تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آپ نے RNA sec کے data کو analyze کرنا ہے یا transcriptomic کے data کو analyze کرنا ہے تو آپ کو آنے چاہیے R language یعنی کہ آپ کو coding کے تھو جو ہے آپ data کو analyze کر سکتے ہیں پھر آپ کو پتا کہ coding کو use کرنا پھر coding کے لئے جو ہے وہ اس کی access ہونا پھر اس کے لئے ایک proper system ہونا ایک difficult task ہے لیکن gene, cloud, omics جو ہے اس نے یہ تمام کے تمام ہماری پریشانییں دور کر دی ہیں یا یہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس tool ہے جس کو use کرتے ہوئے ہمیں نہ کسی coding کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں جو ہے کسی ایسے system کی ضرورت پڑے گی جہاں پہ ہمارے پاس R language ہوگی تو اس نے تمام کے تمام پریشانی ہے جو ہمارے پاس past میں تھی اس کو یہ ہتم کر دیا اور یہ freely available ہے اس پہ آپ کو login کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آج کے overview سے آپ کو یہ تو پتا چلا ہوگا ہم اس کے اندر کیا کچھ دیکھیں گے آنے والے جو ہمارے lectures ہوں جیسے ہیں اس کے بعد جو ہمارا lecture ہوگا وہ ہم دیکھیں گے ہم جو ہے RNS sec کی جو file ہے input file اس کو کیسے بناتے ہیں excel کے اوپر اس کے اوپر lecture ہم آپ سے share کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیے گا ہم one میں one جو ہے جتنے بھی transcriptomy کے جو ہے data کے analysis ہے یا gene expression کے analysis ہے وہ آپ سے share کریں گے اس lecture series کے اندر good luck for your research and good luck for gene expression analysis